کہاں ہے حکومت کیوں نہیں ایکشن لیتی ہے اب ایکشن نہیں لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑھ جائیں گے اب اگر آرمی ایکشن لے تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے تو پھر حکومت لیں نا کہاں ہیں ایک وزیر قانون نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے رہے سوشل میڈیا میں کہیں عمران خان کی موجود کی میں آپ دیکھیں ساری ویڈیو میں آپ کو موجود ہے حسد عمر ہیں پرویس خٹک ہیں شامت خریشی ہیں ساری مین ان کی لیڈیشپ بیٹھی اور وہاں نارے کیا لگ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ادارے اگر کمزور ہو گئے تو پاکستان لیبیا بن جائے گا مصر بن جائے گا یہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ ہے آپ کا ایجنڈا اور یہی ایجنڈا تھا آپ کا تب ہی تو پاکستان کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا اور اب پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کر رہے تھے فوج کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن قبل از وقت یہ پہچان لیا گیا ابھی چند دن پہلے جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ آپ کی وہ اتنے خطناک عظائم لے کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں کہ پاکستان اففاج کے کمانڈروں کو نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان اففاج کے سربراہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں حساس اداروں کے سربراہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بعض افتہ سوشل میڈیا میں پورا کام چل رہا ہے چند پکڑے گئے ہیں ان میں سے ابھی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا لیکن یہ میں بزانا چاہ رہا ہوں پکڑے گئے ہیں وہ جو ایک پوری کمپین کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ملک سے باہر ہیں ملک سے باہر بیٹھ کر فوج کا نام لے کر کسی اور کا نام لے کر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں فوج کے خلاف کارروائی اداروں کے خلاف کارروائی عوام کے خلاف کارروائی پاکستان کے خلاف ہے کیا صرف فوج میں ایک دو جنرلز یا دو تین جنرلز ہیں یا بگریڈیر ہیں یا میجر ہیں یا کرنل ہیں آٹھ لاکھ فوج ہے سرکریگ پہ جا کر دیکھیں سیاچن پہ جا کر دیکھیں وہ صرف دشمن کی گولیوں سے نہیں لڑھ رہے ہیں وہاں کے موسم سے لڑھ رہے ہیں برف سے لڑھ رہے ہیں کیڑوں سے لڑھ رہے ہیں میں سرکریگ گیا ہوں دیکھا ہے میں نے وہاں پہ ایسے ایسے بچھو دیکھے ہیں میں نے سرکریگ کہتے ہیں جب پانی ہڑ جاتا ہے تو وہ زمین بھرتی ہے پھر پانی چڑ جاتا ہے وہاں آپ جا کر دیکھیں اندازہ ہو کس طریقے سے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں کس طرح کے کھانے اور انوائرمنٹ پہ وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی تو اس ادارے کا حصہ ہیں یہ دو چار جنرلز ایک دو بگ ریڈی غلطیاں ہر جگہ ہیں دلیہ سے بھی ہو رہی ہیں اس ادارے سے بھی ہیں پولیڈیشن سے کس جگہ پہ بھی نہیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو نشانہ بنائیں پورے ادارے کو نشانہ منانے کا مطلب ہے یہ ایجنڈا بھارت کا ہے پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کا مطلب ہے کہ آئیے ایجنڈا بھارت کا یہ بغاوت ہے ایک طرف عمران خان اسد قیسر عارف الوی قاسم سوری پوری دنیا کے سامنے آئین شکنی کر چکے ہیں فیڈل گورنمنٹ بن چکی ہے شہواز شریف صاحب ایکشن کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں ان کو گرفتار کرتے کیوں نہیں ان کے خلاف انیشیٹ کرتے آج آپ ان کے خلاف آئین شکنی کا کیس انیشیٹ کریں یہ بالکل درست ہو جائیں گے لیکن ان کو جب یہ پتا ہے کہ ہم نے آئین شکنی کر لی جو سب سے بڑی مثلا غداری کا مرتقب ہوتا ہے آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتا ہے جب فیڈل حکومت ہمارا کچھ نہیں کر رہی ہے پرویز مشارب پہ تو کر دیا تھا آپ نے یہاں کچھ نہیں کر رہا یہاں تو عدلیاں نے مہر لگائے ہوئے ہیں ان کی آئین شکنی پہ کہ انہوں نے کی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی صرف ایک آگ بیان آ جاتا ہے وزیر کا کہ جی ہم آئین شکنی کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے خلاف انیشیٹ کر رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا اور پھر اگر فوج نے ایکشن لیا کیونکہ فوج صرف اپنے لئے نہیں لگی اس ادارے کے لئے اس ادارے کے تحفظ کا مطلب ہے پاکستان کا تحفظ قومی سلامتی کا تحفظ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہے ہیں اور اب تو ایسے گواہ اور ثبوت آ چکے ہیں کہ یہ بات اسٹیبلش ہونے میں دیر نہیں ہے کہ عمران خان اپنے میڈیا سل کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے پاکستان کی افواج کو پاکستان کی معیشت کو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کو عدلیہ کو چند ججز کو چھوڑ کر جو ان کو تحفظ دے رہے ہیں آپ دیکھیں نا عمران خان بغاوت کریں عمران خان اسلام آباد جلا دیں عمران خان اداروں کو گالیاں دیں عمران خان آپ کے آئین کے آئین کے آئینٹیکل ٹو او فور کی خلاف پرزی کریں آئین کی خلاف پرزی کریں آئین توڑیں عدالت ان کو زمانت پر زمانت دیے جا رہی ہے اور چند ججز نے تو ایسے رماغ دیا جو دنیا میں کسی کا نہیں کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا اگر وہ ہوتے تو چارج تھا کراؤ جلا دیا پتہ نہیں یہ ایسے حالات ہیں ابھی ہم نے میں پڑھ رہا تھا کہ جناب عمران خان کی پندرہ زمانتیں ہو گئیں کیا ایک ایسے شخص کی جو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے اس طرح اداروں کو اوپن دھمکیاں دے رہا ہے گالیاں دے رہا ہے ان کو بیٹھ کر پوری کی پوری پارٹی ایک فوج کے ادارے کو ملون کر رہی ہے آرمی چیف کو کیا کچھ نہیں کہا ہے اور عدلیہ جو ہے اس کو زمانت دے رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ پاکستان کیا آپ لیبیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کہ فوج ختم ہو جائے فوج کمزور ہو جائے یہ فوج اس سے تو بھارت خوش ہو رہا ہے تب ہی تو کہا تو اس میجر نے کہ عمران خان تو ہمارا کام کر رہے ہیں ہم عربوں روپے دے کے بھی روح سے وہ کام نہیں کرا سکے جو پچھتر سال میں جو عمران خان صاحب یہاں بیٹھ کے اندر کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے کیا یہ جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں ان کی چہرے آپ گورنمنٹ ان کو ٹریس نہیں کر سکتی کہاں گئے انٹیریم میسٹر کہاں گئے شہباز شریف اور پھر اگر فوج نے ایکشن لیا تو پھر آپ بولیں گے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے اپنی بہتری کے لیے تو آپ نے نیب آرڈیننس لے آئے لیکن آئین جو پاکستان کا مقدم ہے جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہے اس کی خلاف پرزی اس کو توڑنے پر آپ کو ایکشن نہیں لے رہے ہیں لیکن نیب قوانین پر دڑا 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 کام ہو گیا تو یہ سب کیا ہے یہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں ہے ایک عام آدمی الطاف حسین میں پھر کہتا ہوں الطاف حسین اور عمران خان میں آپ لے کے آئے سامنے اور دیکھیں وہ جرم کیا ہے سزا دیا ہے دے سزا لیکن پھر اس سے بڑے بڑے جرم جو کر رہے ہیں اس کو آپ سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ تفریق کیوں ہے پھر آپ عوام میں نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو زیادہ پاکستان کے پاسپورٹ جل رہے ہیں پاکستان کے پرچم جلائے جا رہے ہیں اس کو پاکستان کو گالی دی جا رہی ہے فوج کو گالی دی جا رہی ہے سپہ سالار کو گالی دی جا رہی ہے عدلیہ کو گالی دی جا رہی ہے ایسے آلات پیدا جا رہے ہیں خان جنگی کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ جلانے کی بات ہو رہی ہے ملک جلانے کی بات ہو رہی ہے لیکن ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں عدالتیں ان کو زمانت دے رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اس کی آدھے جرائم بھی نہیں ہے تو آپ نے مکمل پابندی لگائی بھی ہے میڈیا میں بھی اور پاکستان کے اندر انٹری میں اور سیاست میں تو پھر یہ فرق پہ لوگ پوچھیں گے تو اس لیے حکومت وقت کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ نہ صرف ایک کام پاکستانی کو تحفظ دیں بلکہ پاکستان کے اہم ترین آئینی ادارے کو بھی تحفظ دیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے جس طریقے سے اس وقت عمران خان صاحب مجھے تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی میں بتا رہا تھا آپ کو اہم ترین ثبوت ملے ہیں جو عمران خان سیل عمران خان جو چلاتے ہیں سیل اس کے لوگ ہیں جن سے یہ پتا چلا ہے کہ جی پاکستان کے اہم ترین جنرلز حساس اداروں کے جنرلز ان لوگ ان لوگ کا نام لے کے ان کے ایکاؤنٹس کھول کے ان کے ذریعے فوج میں تخصیم پیدا کی جائے اور فوج کے خلاف بھرپورم اور منظم انداز میں آرمی چیف دی جی آئی ایس آئی دیکھیں ایک سپاہی جو سرکریک پہ کھڑا ہے سیاچن پہ کھڑا ہے اور ایک جنرل جو جی ایچ کیوں میں بیٹا ہوا ہے اس کے نیچے جتنی بھی پلٹون ہے جتنی بھی کمانڈ ہے وہ انڈر کمانڈ ہے آرمی چیف کے یاد رکھئے گا آرمی چیف کو گالی دینے کا مطلب ہے آرمی چیف کو برا کہنے کا مطلب ہے آرمی چیف کو آپ نے جو الفاظ واللقاب دیا اس کا مطلب ہے پورے ادارے کو دے رہے ہیں اور اب تو آپ اتنے کھل کے جلسے اور جلوس اور پریس کانفرنس میں اس ادارے کی تذہیق کر رہے ہیں اور ہس رہے ہیں اور کوئی ان کے خلاف کچھ کرنے والا نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا اور بہت سے ثبوت ایسے پکڑے گئے ہیں جو امران خان کے نیچے فوج کو تخصیم کرنا چاہتے ہیں فوج کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے ایسے چہرے لاکر ایسی سٹیٹمنٹ لاکر ایسے ایکاؤنٹس لاکر ایک طرف تو کھلی نعرے بازی ہو رہی ہے دوسری طرف میڈیا سیل کے ذریعے فوج کے اندر تخصیم کو پیدا کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ کس کا ایجنڈا اسرائیل کا نہیں ہے یہ ایجنڈا بھارت کا نہیں ہے یہ ملک دشمنوں کا نہیں ہے تو یہ بہت ہی خطرناک حالات ہو چکے ہیں میرا خیال ہے حکومت کو اپنے اہم ترین اداروں کو پروٹیکٹ دینے کا آئینی ذمہ داری ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں دیا تو پھر مجبورا پاکستان کی قوم اور پاکستان کی افواج پھر اس کے خلاف یقینا ان کو اخدام کرنا پڑے گا اور اس میں پھر آپ کی بھی شامت آئے گی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نہ کوئی سیاستدان ہے نہ کوئی ادارہ ہے یہاں پاکستان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے ان اداروں کو نقصان پہنچا پاکستان کو نقصان پہنچے گا کوئی دور آئینی ہے کہ کسی بھی ملک میں عوام اور فوج کو دور کر دیا جائے وہ ملک توڑی آتا ہے کسی بھی ملک میں عوام کو فوج کے خلاف کر دیا جائے وہ ملک توڑی آتا ہے کسی بھی ملک میں فوج کو کمزور کر دیا جائے تو وہ ملک توڑی آتا ہے اور لیبیا مصر اور یہ شام ان کا عشر دیکھ لیں اس سے پہلے کہ فوج پاکستان کے لئے اور عوام پاکستان کے لئے اپنا رول اپنا ایکشن شروع کریں آپ آئینی ذمہ داری نباتے ہوئے ان لوگوں پہ جن پہ بغاوت کا مقدمہ بن رہا ہے جن پہ آئین شکنی کا مقدمہ بن چکا ہے جن کے پروفز آ چکے ان کے خلاف کاروائی کریں نہ کہ صرف ایک دو منسٹر سٹیٹمنٹ دے دیں ڈاکٹر دائنش کو ارادی جائے اللہ حافظ